بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد دلال سکھار خان اور آپ دیکھیں سائر ادیک انیلیسز گروپ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کیپٹنڈ ڈیٹائیڈ عدیب الزمان صفیصہ پاکستان نیوی سے ریٹائیڈ ہیں اور انٹرنیشنل اور سکیورٹی معاملات پر بہت جہری جو ہے نظر آج ہم جن ٹاپک پر بات کریں گے اس میں وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان کی یون کے اندر پیچ ہے اور پھر اس کا جواب انڈیا کی طرف سے اور پھر نننر مودی نے کیا کہا ہم اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ قوارڈ نامی اتحاد کا ایک بہت اہم سربراہی لاز وائٹ ہاؤس میں ہوا اس سے کیا ڈیڈکٹ کیا جا سکتا ہے ہم اس پر بھی بات کریں گے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے آکس کی وجہ سے کیا امریکہ کی آنکھیں کھلنی شروع ہو گئی ہیں کیونکہ آکس معاہدہ جس کے اندر امریکہ انگل سیکسن اتحاد میں آسانی سے کہوں گا کہ جس میں امریکہ آسٹریلیا برطانیہ اور کینیڈا شامل تھے اس کے اندر جو معاہدہ نیوکلیو سب میرینز پر کیا گیا اس میں اب ریپورٹس آ رہی ہیں کہ امریکن سب میرینز جو ہے وہ نائیٹی پرسن اینڈریٹ یورینیم جو ہے از افیول استعمال کرتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ نویر فیصل کا مطلب ہے کہ ویپن گریڈ یورینیم جو ہے اسے انڈریٹ کرنے کی ٹیکنالوجی آسٹریلیا کو مجھے اب جب ویپن گریڈ یورینیم وہ بنانے لگ جائے گا تو کتنا ٹائم لگتا ہے کہ آسٹریلیا نیوکلیو ویپنز بھی جو ہے وہ ایکوائر کر لے گا تو کیا یہ سب امریکہ اور اسے اتحادیوں کے حق میں ہوگا کہ ایک اور نیوکلیو پاور جو ہے وہ سامنے آج ہے یقین ان نہیں ہوگا ہم اس پر بھی بات کریں گے اس کے لابے ایک بڑی خبر میں آپ کو دیتا چلوں کہ قوار کی اس میٹنگ سے پہلے امریکہ نے سینئر ایگزیکٹیو ہیں ہواوے کی جنہیں گرفتار کیا ہوا تھا مینگ بین رو ان کو رہا کر دیا جس کے بدلے میں چائنہ نے بھی ایک کینیڈین ڈیپلومیٹ مائیکل اور ایک بزنس مین مائیکل پور کو رہا کر دیا جس سے یہ لگ رہا ہے کہ جو ایک وہ جمیوی تھی برب وہ امریکہ اور اس کے دنیان چائنہ کے دنیان وہ پکلنے شروع ہو گئی ہے اور قوارڈ کو جو امریکی صدر ہیں انہوں نے ایک انفارمل الائنس کیا اور قوارڈ کی جو 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 سٹیٹمنٹ ہے اس میں جو بات کی اس میں پہلی دفعہ انکلوسیف کا لفت کیا گیا جو یہ اس کیس کو بٹھا رہا ہے کہ انڈو پیسیفٹس ریجن کے اوپر امریکہ نے بھی اس نالج کیا ہے کہ چائنہ کا بھی ہاتھ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا چائنہ کبھی چاہے گا جس کی ٹریڈ کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ انڈو پیسیفٹس ریجن سے مل رہا ہے وہ بند ہو یا وہ اسے بند کرنا چاہے گا ہرگز میں تو پھر یہ پیالی کے اندر توفان کیا لانے کی کوشش کی جاری کی اس پر بھی ہم بات کریں گے سب سب سے پہلے آپ سے آہ پرائیم نیسٹر امران خان نے تقریب کی اور اس میں انہوں نے بڑا کمپریہنسیبلی کلائمیٹ چینج پر بات کی انہوں نے منی لانڈرنگ پر بات کی انہوں نے افغانستان کی ایشو پر بات کی کرپشن پر بات کی اسلامفوبیا پر بات کی اور کشمیر کے حوالے تو انہوں نے کہا کہ انڈیا جو ہے انڈیا کے خلاف وار کرائمز کا جو ہے اسی تحقیقات ہونے کے سر آپ خان صاحب کی تقریب کیسے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ بلال بہت ہی اہم موضوع ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پرائیمیر صاحب نے بہت ہی کمپریہنسیو سٹیٹمنٹ دیا ہے دنیا کو اور جو بھی پوائنٹس کور کی ہیں وہ بڑے ریلیونٹ تھے اور اگر آپ یاد ہوگا جو جس میں خود گئے تھے پہلی دفعہ جو اسمبلی میں جو سپیچ کی تھی اس کا بھی بڑا چرچہ ہوا اور بڑی پیزیرائی ملی بکوز پہلی مرتبہ اس پلیٹ فارم پر کھڑے ہوکے کسی نے یونیٹڈ نیشن کو آئینہ دکھایا تھا ای تنگ اس تقریر کو بھی آپ اسی زمرے میں لے سکتے ہیں کہ بڑی سچی سچی باتیں کی بھی آنسٹ اور سنسیر ایفٹ ہے ان کی طرف سے ہمیشہ پہ کہ جو مسلم اصائل دنیا کو درپیش ہے ان کا حل جو ہے وہ مل جل کے نکالا جا نکالا جا سکتا ہے اکیلے کوئی بھی ملک کوئی کام نہیں کر سکتا یہ ان کی main theme رہی ہے اگر آپ غور کریں تو ان کے جو تین سارے دور حکومتیں اس نے بھی ان کے فوکس یہی رہا ہے کہ اپوزیشن کو بھی کہتے رہیں کہ دیکھو اکیلہ کوئی کام نہیں کر سکتا سب مل کے کام کریں گے تبھی کچھ پیش رفت ہوگی تو وہی ایٹیشوٹ وہی thinking انہوں نے دکھائی ہے international community کو کہ جو بھی ممالک ہیں اور جو مسائل درپیش ہیں let's talk about جو tree plantation کی بات کر رہے ہیں یا greenhouse effect کی بات کر رہے ہیں یا emissions کی بات کر رہے ہیں تو ہر جگہ ہر ملک نے اپنا اپنا ڈالنا پڑے گا جو اپنی contribution کرنی پڑے گی تب جا کے آپ ایک effect create کریں گے اور لیکن جو ہمارے point of view سے میں سمجھنا ہوں جو بہت important element تھا وہ دو element تھے ایک جو تھا جس کے بارے میں افغانستان کے بارے میں جو بات کی again he repeated what to some extent جو پیشی دفا کہتا ہے لیکن اس سے بڑا واضح انداز سے یہ بتا دیا ہے دنیا کو یہ تمام تر جو مشکلات اور جو mess create ہوا ہے اپناستان میں یہ امریکہ نے create کیا کیسے یہ پہلے مجھائیدین تھے مجھائیدین سے پہلے یہ پھر یہ تالیبان بنایا ہے ان کو آپ جو بقول جو ہلری کلنٹم کہتی تھی کہ don't forget that people that we are fighting today we funded them 20 years ago تو وہ اس نے کہا تو اور اسی چیز کو انہوں نے لے کے آگے پڑھا ہے کہ یہ امریکہ ہی کا حرات کیا تھا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو پالا پوسہ استعمال کیا اور اس کے بعد چھوڑ کے چلے گئے اس کے بعد پھر دوبارہ آگئے دوبارہ پھر ہماری لیے پاکستان کے نکتہ نگاہ سے بڑی مشکلات پہلے بھی چھوڑ کے چلے گئے تھے اور ابھی بھی مشکل پیش کر رہے ہیں اور ساتھ تمام تر کوشش کی جاری ہے کہ ملبہ ہمارے پر گرائے جائے تو اس لحاظ سے بہت ضروری ہے یہ دنیا کو یہ باور اب اس کے پر جو رد عمل میں پڑھ رہا ہوں دنیشنل آہ کمیونٹی میں وہ بڑی پر زیرائی بھی بل رہی ہے لیکن تکلیف ہو رہی ہے ان ممالک کو خاص طور پر امریکہ کو بھی کہ جہاں ان کو آئینہ دکھا دیا گیا اور تمام تر لوگوں کو یہ چیز باور کرا دی گئی ہے کہ بھئی یہ پاکستان کا نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ ایزے ایزے ڈیمیج کنٹرول کرنے کوشش کی ہے وہ سبھالنے کی کوشش کی ہے جو امریکہ نے میس کریٹ کیا تھا یہ بہت کلیر ہو گیا اور میں اس بات پر بڑا بہت مہین ہوں کہ پہلی دفعہ ورلڈ جو ہے وہ کمیونٹی وہ سوچے گی اس بات پر کہ بھئی یہ اس کا دوسرا انگل ہے جو ایکچول رخ ہے وہ کیا ہے دوسری بات جو انہوں نے کی وہ کشمیر کے حوالے سے نا اگین پشنے دفعہ بھی انہوں نے کہا تھا اور اس دفعہ بھی کشمیر کا جو مددہ ہے اور جو جو پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ جو انٹرنیشنلی اکلیمڈ ریزولیشن ہیں یو این چارٹر یو این سیکیورٹی کانسل کی اس کے حساب سے آپ کو حل کرنا ہے جو جس طریقے سے انہوں نے ان کی گلانی صاحب کی جو باڈی کو لے کے چلے کے گھر سے اور جو سارا کچھ کیا اس کو جا کر کیا تو یہ آپ نے غور کی جگہ کہ تقریر میں کوئی آہ ہوای فائر کوئی نہیں ہے دی آر بیس آن ویری کریکٹ این ایکچول جو ایونٹس ہوئے ان کے نشاندی کی ہے جس کے بنابراہ سپیچ میں کافی وزن ہے سپیچ میں کافی آہ وہ ہے ایک ایک طریقے کا الزام نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے جو کہ ہم نے اور آپ نے سب نے دیکھا تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سپیچ آہ یادگا رہے گی اور آپ پاکستان کی فارن آفیس کو یہ آہ پر ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان تمام چیزوں کی آہ روشنی میں اپنے آہ فارن پولیسی ابجیکٹیوز ڈیٹرمن کریں اس کے حساب سے لوگوں کو ٹاسکنگ کریں ویریس کنٹریز میں اس کو فالل کر آئے سو ڈیٹ یہ میسیج جو پرائیمیسٹر صاحب نے دیا ہے اس پلیٹ فارم سے یہ ہر ملک میں آپ کے ایمبیسٹر کے ذریعے ایمبیسٹر کے ذریعے یہ بار بار ریپیٹ ہو اور ایک 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 صحیح معنوں میں ایک ٹرین چلانے کی ضرورت ہے آپ کو اسے سر اس میں ایک اہم بات جو پرائیمیسٹر پاکستان نے کی وہ انہوں نے کہا کہ جو ہے منی لانڈنگ کی جب بات ہوتی ہے اور ہمیں پتا ہے کہ دنیا بڑا اس پہ ایسٹر کی ایسٹر میں پاکستان کو وٹم بھی بنانے کی کوشش کی لیکن حیرت کی بات یہ ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو ترقی کی منازل تیہ کر رہے ہیں جو ممالک وہاں کی جو ہے وہ ایسٹ کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح کٹی ہے یعنی کہ مال چوری کیا اس کے بعد سیف ہیونز کون دیتے ہیں کہ یہی سیولائز ملک جو کہ ہمیں منیپلیٹ کرنے کے لیے ہمیں سزا دینے کے لیے منی لانڈرنگ کی بات کرتے ہیں سر کیا عالمی نظام کے اندر کرپشن کی وجہ یہی برطانیاں امریکہ اور سوڈر لینی ہیں جہاں پہ عوام کا لوٹا ہوا جو پیسہ ہے وہ لیڈرز لے کے جاتے ہیں اور یہ ممالک اس کو نہ صرف تحفظ دیتے ہیں بلکہ جو ہے ان کرپٹ لیڈرز کو رہنے کی اور پوٹو کال بھی دیتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا آہ کومنٹ کریں گے کہ کس طریقے سے اس کرپشن کو عالمی کرپشن کو روکا جا سکتا ہے جو یہ ان طاقتور ممالک کی طرف سے ہو رہے ہیں بہت ہی آہ ویلیڈ آہ پوائنٹ ہے اور یہ تیسرا پوائنٹ تھا آہ پرائنسٹر صاحب کی سپیچ کا جیسے کہ آہ وانستان کے بارے میں اور کشمی کے بارے میں آہ حقائق پر مبنی سٹیٹمنٹ تھا ویسے یہ جو ایف ایٹی ایف کی تنوال اٹکائی گئی پاکستان پر یا دوسرے ممالک جو کہ جن پر یہ عزام لگا جاتا ہے یہ پہلی دفعہ آہ کی ایک اس پلیٹ فارم پر آہ جو ممالک اس میں انوالڈ ہیں ان کی نشاندے کی گئی ہے جس میں یوکے آہ اور ان کی آفشور کپنیز ہیں آہ جنیوہ ہے سوٹرلینڈ ہے یہ تمام ممالک جو ہیں جہاں پر یہ الگوٹن ویلتھ رکھی گئی ہے اور وہاں سے ان لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اور ہم لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے اس کی بڑی عواضی انداز میں نشاندے کی ہے اور یہ ایک ایک لمحے فکریہ ہو گیا ہے بڑے بڑے ممالک کے لیے یہ جو پیسے آپ جس پہ آپ کو ترقیب یا آفتہ ملک کہلاتے ہیں یہ وہ پیسہ ہے جو غریب ملکوں سے چوری کر کے آیا تو یہ ایک بورل آب لگیشن آگئی ہے ان کے اوپر کہ یہ پیسہ ان کو واپس کریں آپ یہ دیکھئے کہ انگلینڈ میں جتنے بھی کرنیلز ہیں چاہے وہ نواز شریف ہو چاہے وہ الطاف ہو چاہے وہ دوسرے ممالک سے بھی آئے ہوئے دو ایک نام ہے جو جن کو انہوں نے پناہ دی رہی ہے اس کا مقصد ہی صرف یہ کہ ان کے ایکانومی کو انہوں نے وہ چیز لاکے دے دی ہے جس کے بنا پر وہاں رکھا جا رہا ہے اور ابھی خاص طور پر نواز شریف کے حوالے سے جو چیز ہے کہ جو ریپورٹڈ خبریں آ رہی ہیں کہ پیٹیس ملین پاؤنڈ کے پر نہیں کہتے ملین پاؤنڈ کے قریب ان کا جو ٹیکس ہے وہ ادا کرتے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے جو دوسرے ایسیکس ہیں وہ اتنے سٹرونگ ہیں جس کے بنا پر ان کو پروٹیکشن دیا جا رہا ہے اور سب سے پڑی بات یہ ہے کہ ان کو یہ پالا جا رہا ہے کہ وہ جب بھی چاہیں ان کو واپس لاکے پاکستان میں رینسٹال کریں اور پھر پاکستان کو اسی حالت پر لے آئے جس حالت پر پہلے تھے ایکانومی اور ان کے اگین کہنے پر چلنا شروع کر دے جیسے پہلے چل رہے تھے تو یہ اس طرح کے لوگوں کو پالتے ہیں ہمارے کام بھی یوکے میں بھی اور ان تمام غریب ممالک کے خرط لوگوں کو تاکہ ان کے لیے جب بھی دل چاہے ان کو آپ ایکسپائیٹ کر سکے تو یہ بہت ضروری بات ہے کہ اب دنیا کو اس چیز کے بارے میں ایک کوئی متحدہ لاعامل بنانا پڑے گا ان ملکوں کے خلاف ایف 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 تو ہمارے لیے ہے اہری ایف 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 بناے ان ملکوں کے خلاف جہاں پر یہ پیسے رکھے ہوئے اس کے علاوہ جو ہے فرائم نیسٹر نے بات کی کلائمٹ چینج پہ بات کی پاکستان کی فگمات جو ہیں وہ دنیا کے سامنے ہیں جو یہ بلینٹری سونامی جو ہے اس نے تو پاکستان میں خود جو خوش کی نظر آتی تھی سیٹیلائٹ سے اسے سبزہ بنا دیئے اسی طریقے سے انہوں نے بات کی کوویٹ میں پاکستان کی سیٹیجی سے الحمدللہ پاکستان نے کافی حد تک اس بیماری پہ نہ صرف کابو پایا بلکہ نقصان بھی سب سے کم اٹھائیں اسلامو فوگیا پہ میں پوچھوں گا کہ آپ انہوں نے اسلامو فوگیا کی بات کی اور انہوں نے خاص بات پہ ہندوستان کی طرف کا کہ وہاں پہ بہت بڑی مسائل ہے اور ایک انٹرسیل جو ہے ڈائلوگ شروع ہونا چاہیے یو این کی طرف سے مختلف قومیوتوں کا تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سیکنڈلی پھر میں انڈیا کی طرف آوں گا کہ مودی نے جو تقریر کی اور جس طرح کہ اس نے بھونگیاں ہماری میں بھونگیاں کہوں گا پتہ نہیں وہ کسے بنانا چاہ رہا تھا جبکہ آپ انٹرنیسل ہیومن رائٹ کی خود یون کی ریپورٹ دیکھ رہے ہیں تو جو کچھ وہ بول رہا تھا وہ ایک ایسا سفیت جھوٹ تھا دوہزار ایک میں جو یہ نائن لیون کیا گیا یہ نائن لیون کیا گیا یہ اس کے کافی پورے روڈ بیپ کو دیکھیں تو ایک ایک پلان تھا جس کے جس پر عمل کیا گیا اس نائن لیون کو کرنے کے بعد جو کہ اگر ہیں جی سکتی میں کہہ دوں گی یہ سیایییڈ لیکٹڈ ڈراما تھا جس میں کوئی حقیقت نہیں تھی اور یہ ایک وہ ایونٹ کرایا گیا گیا وہ کیا گیا جس کے بعد ہم نے بہت سارے مشکلات دنیا کے سامنے پیش آئیں اور اس میں ہم لوگ ابھی بھی اس سے گزر رہے ہیں جو کہ آپ کو یاد ہوگا وائٹ ہاؤس کے لون پر جب بہت جونیور ساتھ شریف لارت ہے لی کافٹ سے اتر کر انہوں کو اٹریو کی دوران اور ان کے موہ سے یہ نکلا تھا کروسیڈز کا لفظ اور کلاش اف ستیلیزیشن کا تو یہ تو بے خیالی میں جب انسان ہو تو یہ چیزیں نکل جاتی ہیں سو یہ انہوں نے شروع کیا ہوا تھا اور اسلامی اسلامفوبیا جو ہے اس کا ایک اور میں مثال دوں نائٹین ایٹی ون میں میں یو ایس نیبل وار کالیج میں کورس کر رہا تھا تو ورجنیا ان کا جو بڑا بیس ہے وہاں لوگوں کو لے کے کہتے ہیں وہاں بریفنگ ہو رہی تھی اور اس بریفنگ میں جو سلائیڈز وہ دکھا رہے تھے اس میں اس کے بعد کمیونیزم was number one enemy of the enemy of india sorry united states number one enemy کمیونیزم کو دکھا رہا تھا اس کے بعد again sometime it happens جو list تھی اس میں number two پر جو تھا وہ اسلام لکھا ہوا تھا جو انہوں نے immediately switch off کر دیا لیکن بری نظر پر پڑھ دی تو میں ہوں 1981 سے میں آپ کو بتاؤں کی یہ اسلام was their enemy considered enemy since after کمیونیزم تو یہ بڑا سوچت سمجھا پلان تھا جس کے بعد انہوں نے اسلامو فویہ پر کام کیا اور تمام بیسٹڈ ممالک including نیٹو انہوں نے دوسرے الائز انہوں نے اس پر کام کیا اور اس میں جو سوچتی کی بات ہوئی ہے کہ during court war also اگر کوئی common ground تھا between the two blocks تو وہ اسلامو فویہ تھا وہ انہوں نے یا سویٹ انہوں کے جو بلاک تھا اس نے بھی اسلامو فویہ کو سپورٹ کیا اور انہوں نے بھی کیا تو وہ ایک common ground تھا انٹائر court war تو میں سپورٹ کیا کیا گیا اور اس کو اس طریقے سے پیش کیا گیا آپ نے اس کی اثرات دیکھے سکولوں میں فائرنگ ہوئی بچوں کو مارا گیا نیزرینڈ میں بھی جہاں پر بڑا پیسول ملک سمجھا جاتا ہے وہاں پر بھی انٹی اسلام ایکٹیویٹی ہوئی اور محضب مدھوس کے لوگوں کو مارا گیا تو یہ ایک ڈیریٹیو اسے سے چل رہا تھا اور اس کو انہوں نے بڑا ہوا دیا اب اس سٹیٹ پرانے کے پاس یہ جہاں retaliation کی بات آئی کہ اب enough is enough تو then they realize کہ یہ تو اس کو کشید کی سے کٹول کریں otherwise it will become a difficult thing to to continue تو اس لیہا مستر باتوری اور امران صاحب کی پہلی بھی speech جو ان میں تھی اور ابھی یہی تھی کہ enough is enough we cannot continue on this path of confrontation between two religions یا اسلام versus the rest یہ نہیں ہو سکتا and we have got to think and start working towards convergence لیکن اس نے سب سے بڑی اس نے رکابت جو ہے جیسے آپ نے نشاندی کی وہ ہے انڈیا کی انڈیا کی جو رسس ideology ہے وہ بہت ہی anti-Muslim ہے اور اس نے دنیا میں کسی ملک میں سب سے زیادہ anti-Islam activities اور ڈرے ریف چل رہا ہے تو وہ انڈیا ہے اور ہم جو دیکھ رہے ہیں وہاں سے جو ریپورٹیں آ رہی ہیں جو ویڈیوز آ رہی ہیں کس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف ایک سوچے سمجھے بنسو میں پلان کے تاہر کاروائی ہو رہی ہے even جو police اور جو government officials ہیں agencies ہیں وہ سپوز تو پروٹیکٹ وہ بھی شامل ہو رہی ہیں اس کے خلاف سو یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے جس دنیا کو اس کو attین کرنا پڑے گا اور اس کو ریس کرنا پڑے گا کیا اس کے ریسے میں اسی طریقے سے اسرائیلیوں نے کیا انڈیا میں یہ لوگ یہاں کر رہے تو یہ ایک اس چیز کو ایک سٹریکٹ بھی لگی ہے کہ جہاں پر یہ ریسے کا کنسکٹ آ رہا ہے کہ enough is enough اور میں پرسیلی بیو کہ پاکستان with a nuclear power will have to come اور انہیں انہیں اینا 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 چاہتے ہیں پاکستان will have to assert its position جو nuclear power کی آپ کی position is Islamic state پاکستان مسلمانوں کو protection دینے کے لیے آپ کو یہ جملا استعمال کرنا پڑے گا ابھی تک نہیں کیا لیکن یہ کہنا پڑے کہ please stop this otherwise i will be forced to take some action so that the world community it takes this مسئلہ seriously cia about any other issue sorry آپ کو دنمیان میں کچھ رہا ہوں جب اس نے کہ انڈیا reform transform بہت صحیح کہ رہا تھا کیونکہ انڈیا کے اندر جس طریقے سے نفرت پھلائی جارہی ہے اگر وہاں پہ reform آ جائے اور یہ نفرت کی سیاست ستم ہو جائے تو at least ریجن transform ضرور کرنے کے لیے نہیں آتا ایک جونئر لیول کا اسے ریسی کرتا ہے اس کے بعد جب ملنے کے لیے جاتا ہے تو بائیڈن کی جگہ جو ہے باہر اسے ریسی کرنے کے لیے جونئر آفیسر کھڑا ہوتا ہے جو کمرے تک لے آتا ہے اس کے بعد بائیڈن جو ہے امران کان کے جو ہے وہاں پہ ٹویٹ کرنا پسند نہیں کرتی ہے اور یہ فوراں وہ اسے دیموکریسی کیا ہوتی ہے تم بندے کے بچے بن کے انڈیا کے مسلمانوں اور مائنورٹیز کے ساتھ یہ ساتھ فوراں ٹویٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سوچل میڈیا پہ انڈیان جو کیا کس کیس کو اٹھال رہے انڈیان میڈیا اور کیا یہ باتیں ہو رہی ہیں دیکھیں بڑی اچھا ہی بات کیا آپ نے نشاندی کی ہے between the two countries of protocol the biggest democracy in the world and biggest stalwarts of human rights دو بھیل رہے ہیں آپس میں اور بڑا hype کیا جا 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 رہے ہیں ملاقات ہوگی اور پھر وہ on the side lines قوار کی ملاقات ہوگی وغیر وغیر it was very well organized بڑا اچھا ایک high create together but what we saw was very different picture altogether اس میں جو سے آپ نے کہا کہ protocol کا کوئی دور دور نظر نہیں آرہی دی کہ پرائم سٹر آیا بڑے ملک اس کو کیسے ریسیب کرنا ہے کہ پر ملنا ہے کیا کرنا ہے وہ ایک بڑی واضح انداز تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ جو تمام چیز جس کے آپ نے نشاندی کی ہے یہ اس بات کی اکاسی کرتی ہے کہ United States is now realizing کہ اس کی position اپنی بڑی ہو چکی ہے in the international community they have been exposed very thoroughly on human rights جو ان کے اپنے ملک میں ہوئے جو ابھی ان کے جو سیاہ فام جو لوگ تھے ان کے خلاف اس طریقے سے police نے کام کیا جو Trump کی حکومت گرنے کے دوران جو چیز سانے they're all fresh in the minds of the people what they saw on the television firing right in the Capitol Hill یہ تمام چیزیں چھو ہیں کوئی معمولی بات نہیں ہے ان کے ایک ایسے ملک کے اندار وہ چیزیں ہو رہی ہیں جس کا وہ ڈنگا پیٹ تھے کہ we are the champions of human rights we are the champions of women rights وہ اپنے آپ کو probably extricate کرنے کے لئے ایک message دیا ہے اپنے strategic partner کو better you start behaving properly so that we are able to restore our image in the international community جو کہ بہت بری طریقے سے متاثر ہوا ہے انڈیا کا بھی اور امریکا بھی سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں یہ اور اور اس طرف لے جائیں گی ملوک کو کہ جہاں reconciliation جہاں dialogue جو 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 جن چیزوں کے نشاندی کی ہے if major countries of the world like UK USA یہ لوگ بیٹھیں گے they have to and of course China نے بڑا ایک اچھا gesture دیا گی ان کے آدمیوں کو بھی دیا یہ تمام چیزیں جو رہی ہیں background میں اس بات کی نشاندی کریں کی amerika probably probably has realized the mistake of confrontation within China China کے ساتھ confrontation اب ان کا attitude جو وہ چیز ہو رہا ہے اور وہ سلولی اور گی دیالوگ کی طرف آئیں گے اور سی دیالی کپل آئیں گے وہ جو ساتھ چینا سی کا جو تھا میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کی as a retired naval officer i can tell you international law of the sea جو ہے اور ہر چیز کی جو 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 رائٹ of innocent passage یا رائٹ of navigation یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیشہ اسی افتیات کے ساتھ اسی محتاطی کا اٹیچیوڈ ہے اس کے ساتھ چلیں گے اور یہ آنسر ہے ان تمام مسئلوں کو جو امریکا نے کیا بہت بہت شکریہ سر ایک چینیز ڈپلومیٹ نے کہا تھا کہ اگر امریکہ اور چین کی ریلیشن شپ سمجھ نہیں ہے تو آپ سمجھیں کہ ایک بہت بڑا جہاز ہے اور جب سامنے سے اس کے ہوا اور توفان آتا ہے اگر آپ نے اسے آگے لے کے جانا ہے تو آپ کو پروپیلر کی سپیڈ بہت بہت بڑی بڑی اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ مہینوں سے سنبز پہ سنبز دیے جا رہے ہیں جسے انڈیا میڈیا اور انڈیا حکومت سمجھ رہی ہے لیکن وہ بیان نہیں کرنا چاہ رہے کیونکہ مودی کو قائم رکھنے کے لیے اور ہندو تواصی دیموکریسی پہ لیکچر دیا بائیڈن کی طرف سے ہمیں کول ٹرولر ملتا ہوا نظر آیا اور انڈیا جو مودی ہے وہ اپنی بیکسین کی مارکٹنگ کرتا ہوا نظر آیا تو انڈیا کا یہ جو خمار ہے یہ بڑی جلدی جو ہے اترنے والا ہے کشمیر بھی دینا پڑے گا اس کو رشیہ جو ہے وہ دیکھ رہے سب کو جو ان کا پرانہ آلائی ہے اور جس تکم کی غداری یہ کر رہے ہے ایران کے ساتھ انہوں نے رشتے خراب کر دی امریکہ کی خشنودی کی خاطر جس طریقے سے رشن سکور آپ کو یاد ہوگا جب مدین نے تاکہ وہ وقت ہے کہ امریکہ دوبارہ اپنے آپ ریوک کر کر چائنہ کے ساتھ ساتھ اگلے انیلیس پیک مجھے محمد بلال صاحب خان کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبراد